کرونا وائرس کی ویکسین کی تیاری میں اہم پیشرافت امریکی کمپنی موڈرینہ نے کرونا وائرس ویکسین کے انسانوں پر کی گئے ازمائش کے عداد و شمار جاری کر دیئے ہیں کرونا وائرس کی جان لے بابابا نے گزشتہ سال سے دنیا بھر میں اپنا خوف و حراس پھیلا رکھا ہے اور ابھی تک کوئی بھی کمپنی یا مالک اس کی ویکسین یا علاج دریافت نہیں کر سکا تاہم امریکی کمپنی موڈرینہ نے ویکسین کے پہلے آزمائشی مرحلے کے عداد و شمار جاری کر دیئے ہیں امریکی کمپنی نے پہلے مرحلے میں پندرہ پندرہ افراد کے تین تین گروپ پر اس ویکسین کی آزمائش کی تھی جس میں پندرہ افراد کے گروپ کو پچیس مایکرو گرام ڈوز دی گئی تھی جبکہ دوسرے پندرہ افراد کے گروپ کو سو اور تیسرے پندرہ افراد کے گروپ کو دھائی سو مایکرو گرام خوراک انجیکشن کے ذریعے دی گئی تھی جس کے نتائج اب سامنے آ گئے ہیں عداد و شمار کے مطابق جن افراد کو پچیس مایکرو گرام ڈوز دی گئی تھی ان میں کرونا سے مقابلہ کرنے والے اتنے انٹی باڈیز پیدا ہوئے جو ایک سے احتیاب ہونے والے مریض میں ہوتے ہیں جبکہ سو گرام ڈوز والے مریض میں سے کچھ زیادہ انٹی باڈیز پیدا ہوئے جن پندرہ افراد کو دھائی سو مایکرو گرام ڈوز دی گئی تھی ان کی ریپورٹس تحال آئی ہیں لیکن کچھ کی ریپورٹس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان افراد میں اتنی انٹی باڈیز پیدا ہوئی کہ وہ کرونا وائرس کو ختم کر سکتی ہیں یہ ڈوز اٹھائیس دن کے وقفے سے لگائی گئی ہیں پہلی ڈوز اٹھائیس دن پہلے جبکہ دوسری ڈوز اٹھائیس دن بعد لگائی گئی موڈرینہ نے گزشتہ ماہ کے آخر میں کہا تھا کہ پہلے مرحلے میں ٹرائل ختم کر کے دوسرے مرحلے کا آغاز کریں گے جس میں چھسو افراد پر تجربہ کیا جائے گا جبکہ تیسرے مرحلے کا آغاز جولائے میں کیا جائے گا اور اگر یہ آزمائش کامیاب رہی تو دوہزار اکیس کے آوائل میں یہ ویکسین مارکٹ میں دستیاب ہوگی